بی اے پارٹ فسٹ اردو کی کلاس میں آپ کا استغبال ہے گزشتہ دنوں میں فسٹ پیپر سے متعلق نصر نگاروں، انشاہ پردازوں، تنز و مزا نگاروں، افسانہ نگاروں کی خدمات اور ان کی سوانے حیات کے موضوع پر آپ سے گفتگو کر رہا تھا اسی سلسلے گفتگو کو آگے بڑھاتے ہوئے آج مجھے اردو کے ایک اہم نصر نگار، نقاد، عدیب، شاعر آل احمد سرور پر آپ سے گفتگو کرنی ہے آل احمد سرور کے اسلاف میں کوئی بزرگ باہر سے ہندوستان آ کر آباد ہو گئے ان کے پردادا شاہ زاکراللہ اپنے اہد کے بہت مشہور بزرگ تھے ان کے والد کرم احمد نہتھی ذہین اور متعلق شوقین تھے ان کے نانا مولوی حامد بخش کا شمار بدائیوں کے مشہور رئیسوں میں ہوتا تھا آل احمد سرور پیلی بھی بدائیوں میں انیس سو گیارہ عصوی میں پیدا ہوئے حالانکہ سرکاری دستاویزات میں ان کی تاریخ ولادت سترہ اکتوبر انیس سو بارہ درچ ہے ابتدائی تعلیم قرآن سے اور اس کے بعد اردو فارسی اور گلستان کے چند باپ گھر پر اپنے بزرگوں سے پڑے انیس سو اکیس میں تیسرے درجے میں داخلہ ہوا ان کے والد سرکاری ملازم تھے مسلسل تبادلوں کی وجہ سے ان کی تعلیم کے مراحل مختلف شہروں میں مکمل ہوئے انہوں نے چوتھا درجہ بدائیوں سے پانچوہ درجہ سیتا پور سے چھتھا درجہ گونڈاس اور سات سے دسویں تک کی کلاس وکٹوریا اسکول غازی پور سے پاس کی آل احمد سرور نہایت ذہین تھے کتب بینی بید بازی انگریزی اخبار کی ریڈنگ اور ارس وغیرہ میں شرکت ان کے پسندیدہ شوق تھے ایف ایس سی کا امتحان انہوں نے سینٹ جانس کالج آگرہ سے پاس کیا اور والد کے اسرار پر یہیں سے بی ایس سی کا امتحان بھی پاس کیا لیکن انیس سو بتیس میں وہ سائنس سے دل برداشتہ ہو کر علیگرہ مسلم یونیورسٹی سے انگریزی میں ایم اے کرنے کے لیے داخلہ لیا اور فس کلاس فس پوزیشن میں انہوں نے علیگرہ مسلم یونیورسٹی سے انگریزی میں ایم اے کا امتحان پاس کیا دوران تعلیم وہ علیگرہ میکزین کے ایڈیٹر رہے انہوں نے علمی عدبی مباحثوں میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیا اکتوبر انیس سو چونتیس میں آرزی طور پر علیگرہ مسلم یونیورسٹی کے شعبہ انگریزی میں لیکچرر مقرر ہوئے انیس سو چھتیس میں انہوں نے اردو سے ایم اے کا امتحان پاس کیا اور اردو میں ایم اے کر کے وہ شعبہ اردو میں لیکچرر ہو گئے انیس سو پینتالیس تک انیس سو چھتیس سے انیس سو پینتالیس تک اس عوضے پر انہوں نے خدمات انجام دی مارچ انیس سو پینتالیس سے اگست چھالیس تک رضا انٹر کالیج رامپور کے پرنسپل کی حیثیت سے انہوں نے خدمات انجام دی اگست انیس سو چھالیس میں لکھنو انیورسٹی میں ریڈر کے عوضے پر ان کا تقرر ہوا اور وہ رامپور سے لکھنو آگیا انیس سو چھالیس میں ہی ان کے مضامین کا پہلا مجموعہ تنقید کیا ہے شایع ہوا ان کے مضامین کا دوسرا مجموعہ عدب اور نظریہ انیس سو چھون میں منظر عام پر آیا انیس سو پشپن عیسوی میں وہ علیگڑ مسلم یونیورسٹی کے شعبہ اردو میں پروفیسر کے عوضے پر معمور ہوئے انجمن ترقی اردو ہند کے جنرل سگریٹری بھی بنے اور ہماری زبان علیگڑ کے مدیر رہے انیس سو چھپن عیسوی میں دین فیکلٹی آف آرٹس کے عوضے پر فائز ہوئے انیس سو چھونسٹ عیسوی میں شکاگو یونیورسٹی میں ویزیٹنگ پروفیسر مقرر ہوئے انیس سو انہتر سے مارچ انیس سو ستر تک حکومت ہند کے انسٹیٹیوٹ آف ایڈوانس اسٹیڈی شملہ میں پروفیسر کے عوضے پر خدمت انجام دی انجام دی مارچ انیس سو چوہتر میں ویزیٹنگ پروفیسر بنے انیس سو ستتر میں کشمیر یونیورسٹی میں انہیں اغبال پروفیسر کی حیثیت سے تقرر ہوا انیس سو بہتر میں ساہت اکیڈمی آوارڈ سے نوازے گئے انیس سو اٹھتر میں صدر پاکستان کا تلائی تمغا اغبالیات کے سلسلے میں انہیں دیا گیا غالب موڈی آوارڈ سے انیس سو بیاسی میں سرفراز ہوئے آل احمد سرور کی بے شمار تسانیف منظر عام پر آ چکی ہیں ان کی تسانیف کے کچھ مجموعوں کے نام میں آپ کو سناتا ہوں نئے اور پرانے چراغ انیس سو پچپن میں ذوق جنو یہ ان کا شیری مجموعہ ہے انیس سو پچپن میں سرسیت ایک تعارف انیس سو چھپن اسوی میں ان کے تنقیدی مضامین کا مجموعہ تنقیدی اشارے انیس سو چونسٹھ میں نظر اور نظریے یہ بھی ان کے مضامین کا مجموعہ ہے انیس سو بہتر میں تنقید کیا ہے یہ شائع ہو چکا تھا انیس سو چونس میں دوبارہ نظر سانی کے بعد انیس سو تیہتر میں شائع ہوا اور مسررت سے بصیرت تک ان کے مضامین کا مجموعہ انیس سو چوہتر میں منظر عام پر آیا اقبال اور ان کا فلسفہ اقبال کے متعلق تناظرات اور عرفان اقبال اقبالیات کے سلسلے میں یہ تین کتابیں انیس سو ستتر میں منظر عام پر آئیں اور اس کے بعد اقبال اور نظریہ شاری انیس سو انیس سو انیسی میں منظر عام پر آیا ان کا اقبالیات کے سلسلے میں یہ مجموعہ ہندوستان کدھر انیس سو تیراسی میں خواب باقی ہیں یہ خود نویس سوانے حیات ہے ان کی جو انیس سو اکانوے میں منظر عام پر آئی آل احمد سرور کا شمار ہندوستان اور پاکستان کے اہم نقادوں میں ہوتا ہے اردو تنقید کو توازن و تناسب عطا کرنے والوں میں آل احمد سرور کو امتیازی مقام حاصل ہے آل احمد سرور کی تنقیدی روش مسلسل تبدیل ہوتی رہی پہلے ترقی پسند تحریک کے اہم ستون رہے پھر جمالیاتی تنقید کے علمبردار رہے اس کے بعد وہ جدیدیت کی تحریک سے وابستہ ہو گئے ان کی لچکدار طبیعت اور متعلق کی بڑتی تیز روشنی کے سبب ان کی تنقیدی روش ایک ڈھرے یا ایک لیک پر کبھی قائم نہ رہ سکی تخلیق اور تخلیقکار سے ان کا رویہ ہمیشہ ہمدردانہ رہا ان کی تنقید کی سب سے اہم خوبی ان کے اسلوپ کی تازگی ہے جو ابحام سے پاک ہے وہ پیچیدہ ترین تصورات کی تفہیم کے لیے بھی سادہ اور سلیس زبان استعمال کرتے ہیں جو ان کے تصورات کو آئینے کی طرح روشن و منور کر دیتی ہے ان کی نصر میں شیریت حاوی ہے لیکن یہ شیریت ایہام یا پیچیدگی نہیں لاتی سہلے ممتنہ کا نمونہ پیش کرتی ہے جس میں ان کے افکار و نظریات واضح نظر آتے ہیں ایسا محسوس ہوتا ہے کہ شیر و شائری ان کے رگ و پہ میں رچی بسی ہے گیارہ برس کی عمر میں انہوں نے شیر گوئی کا آغاز کیا تھا پہلا مجموعہ انیس سو پینتیس میں اور دوسرا انیس سو پشپنیسوی میں منظر عام پر آیا ان دونوں شیری مجموعوں سے ان کی بسیرتوں کا اور اثری آگہی کا پتا چلتا ہے آپ نے میری گفتگو کو توجہ سے سنا اس کے لیے شکریہ دوسرا ان کی طرف gone عمیقا مجموعہا را امیقا موسیقی